چلی ہے آج آئی پیل سیزن چودہ کا چھڑا مقابلہ کھلا جائے گا آر سی بی ایک بار پھر آپ کو میدان پر نظر آئے گی اور سامنے ہوگی سنرائزز ہیدر آباد دونوں ٹیموں کئی ستاروں سے کئی اسلہوں سے لیس ہیں خاص طور پر ویرات کولی ای بی ڈیویلیس جیسے بڑے نام آر سی بی کے پاس تو سنرائزز کے پاس راشد خان جیسا گیندباز ہے جو ٹی ٹنٹی میں بڑا فرق نال رہا ہے اس کے علاوہ بات ڈیویڈ بونر کی کرے جانی بیسٹو کی کرے یا ایک آج بڑا چینج آپ دیکھ سکتے ہیں کین ویلیمسن ٹیم میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ باولنگ میں تھوڑے سی چینجے سو سکتے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے میں ٹین اٹراجن اور سندیب شرما کو بہت مار پڑی تھی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا سنرائزز ہیدر آباد کے جو ٹی مینیجمنٹ کے لوگ ہیں کہ وہ کیا کچھ کامبینیشن آج کھلاتے ہیں راچمہ جی پہلا مقابلہ جیتا ہے آر سی بی نے ممبئی کے خلاف بڑا کلوز انکاؤنٹر تھا کچھ کمیاں بھی آپ کو لگی ہوں گی وہاں پہ ہے کیا کچھ آپ آج دیکھ رہے ہیں آر سی بی سے کیا آپ امید رکھ رہے ہیں کس طرح کی ٹیم اور کیا کچھ رنڈیتی ہوگی آج کے مقابلے کے لیے کیونکہ سنرائزز ہیدر آباد میں دیشی کم ویدیشی کھلاڑیوں کی طاقت جیادہ نظر آ رہی ہے راجیب دیکھیں ضرور پر چینجز تو آر سی بی میں ہوں گے جیسے مجھے امید ہے کہ دیو دت فٹ ہو گئے ہوں گے تو وہ ٹیم میں ایک حصہ بنیں گے اور ان کے آنے سے اوبننگ جو سلوٹ ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے آر سی بی کے لیے اور کل ملا کہ گندبازی اچھی رہی ہے آر سی بی کی اور اسی فارم کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے بہت سارے آپشنز ہیں اور آٹھ بولنس ہیں آر سی بی کے پاس جو گندبازی کر سکتے ہیں تو یہ بہت سارے آپشنز ہیں اور وہیں پر میں چاہوں گا ایک سپیشلیشت بیٹسمن آئے وہ جیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو اتنے بولنس کی ضرورت نہیں ہے اور سٹریٹیجی ضرور ہو سکتا ہے تھوڑی چینج ہو وارنر کے اگرز آپ کو واشنگٹن سندر سٹارٹنگ میں پاور پلے میں گندبازی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس طرح کے کچھ چینجز ہیں مقابلہ بہت تف ہے کیونکہ سنرائزر ایک بہت شاندہ ٹیم ہے اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کا اور گندبازی میں بھی راشد خان اور نیشور کمار ان کے پاس دو ایسے ورلڈ کلاس بولرز ہیں جو کی کسی کو بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں ریتندر راشد خان ورسد ورات کو لیے مقابلہ دیکھیں کیونکہ پچھلے کچھ آئی پیل سیزن میں راشد خان نے بہت پریشان کیا ہے جو چاہے ورات ہو چاہے ایبی ڈیویلیس ہو یا پڑکل کے ہم بات کر لیں زیادہ تر موقعوں پر ڈومینیٹ کرنے کا کام راشد خان نے کیا ہے کیا ان کے خلاب آج تھوڑی ڈیفرنٹ رنیتی ہوگی تھوڑا اٹیکنگ موڈ میں کھیلیں اور ان کی جو گوگلیس ہیں وہ لیکسپین تو بہت کرتے نہیں ہیں اس کے لیے کیا کچھ کٹ لے کے آئے گی آر سی بی کے ٹیم آجی آن رجیب یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے کیونکہ آر سی بھی جانتی ہے کہ اگر حکم کا یکتہ حیدر آباد کے پاس کوئی ہے وہ راشید خان ہے اور راشید خان نے پچھلے میچ میں بھی بہت اچھی فارم دکھایا ہے تو کہیں نہ کہیں راشید خان کا توڑ ان کو دیکھنا ہوگا وہ سکتا ہے راشید خان کو بہت آرام سے کھیلا جائے ان کو وکیٹ نہ دی جائے ان کو سی تھرو کیا جائے اور باقی بولرز پہ اٹیک کیا جائے لیکن ہیدر آباد کی دکت ہے یہ بولنگ ہیوی ہیں بہت اچھا بولنگ لائنپ ہے لیکن اگر آپ کے بولرز کو مار پڑے گی اگر پرتیتوں اندھی لمبے رن بناتے ہیں تو ان میں ایسا مادہ نہیں ہے اتنی سٹرونگ بیٹنگ لائنپ نہیں ہے کہ یہ ایک سو اسی پچاسی ایک سو نمبے رن بنا دیں تو یہاں پہ بہت ستھیک رہنا ہوگا ہیدر آباد کو اگر بولنگ اچھی کرتے ہیں اگر ان کے ٹاپ بولرز سندیب شرما کی بات کرے بھوگنیشور کمار جنہوں نے بہت رنز اٹھائے پچھلے مائچ میں they are to strike form very early کیونکہ ان کی form بہت ضروری ہے آپ اچھی بولنگ کریں گے آپ پریشور آر سی پیو بے ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر پلڑے کی بات کرتے ہیں آر سی بی کا اس لئے بھاری ہے کیونکہ میکس ریل اور ایبی ڈیویلرس بڑی form میں ہیں چلے سبا ویلیم سر کو کھرتے آج دیکھ رہے ہیں بیٹنگ تھوڑی ویک لگی تھی پہلے مائچ پھر سندیز دے سیدر بات کی دیکھیں مجھے لگتا ہے ملنا چاہیے پر کیونکہ پھر سے مائچ نہیں میں ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ محمد نبی کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ویکٹ نے کل کے مائچ میں بیہیف کیا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس top quality players ہونے چاہیے اور اگر وہ ایک وکلپ ہے مہا پر محمد نبی کے روپ میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے محمد نبی کو موقع ملے گا پر سن رائزز کے لئے دو چیزوں پر دھیان دینا ہے راجیو ایک تو ہے کہ ان کی جو اپننگ اٹیک ہے بھونیشر کمار اور سندیب شرما ان کو وکٹ لینا بہت ضروری نہیں تو بہت دا کٹھین ہو جائے گا سن رائزز کے لئے اس کے بعد ان کی جو بیٹنگ آرڈر اس کو درہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک پرکار سے ان کو استعمال کرنا ہوگا پچھلے مائچ میں عبدال سمات کنو نے بہت انت میں رکھا ویجے شنکر کو ان نے سری اوپر بھیج دیا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پر اگر سن رائزز دھیان دے گا تب مجھے لگتا ہے ایک کھڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آج کے میچ میں بھی پر مجھے لگ رہا ہے کہ آر سی بی کا پرلا آج کے میچ کے لئے بھاری ہے تو چلے آج کے ہمارے تینوں کرکٹ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ آر سی بی کا پرلا بھاری ہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ لیکن اس سے پہلے یہ شو ختم کرے ایک بڑی خبر سے آپ کو روبرو کرا دے بین سٹوکس آئی پیل سیزن سے باہر چودہ سے باہر ہو چکے ہیں ہاتھ میں چھوٹ کی وجہ سے وہ اس ٹورنمنٹ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ ایک بڑا جھٹکہ ہے راجستان روائز کے لئے تو چلیے جمجم کرکٹ کی ٹنہ ٹن خبروں میں فلا لیتا ہی